اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائی ٹیٹ ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے کشمیری تجھے سلام ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے کشمیری تجھے سلام ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے کشمیری تجھے سلام لیکن ستر سال ہو گئے ہیں ہندوستان جو آج ہے وہ کشمیر میں اس کا جو ہولڈ ہے وہ ستر سال کے مقابلے میں اور بھی کمزور ہو گیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ جب وانی کو قتل کیا گیا گیا ایک ہیرو جو کشمیری ہیرو ہے وہ دن آج کا دن دو برس ہو گئے ہیں لیکن بالکل سیچویشن کنٹرول میں نہیں ہے آج وہ دن ہے کہ جب کشمیریوں نے بلیک ڈے اوبزرف کیا ہے اور ٹوٹل سٹائک دیکھی ہم نے کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں اور پاکستان کی جو سپورٹ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن کشمیریوں کی جو اپنی حمد ہے اور ان کی اپنا ایک جذبہ ہے اور ایک ریزیسٹنس ہے وہ ہمارا اس کو سلام ہو اور یقینا یہ رہے گی یعنی اس کو کنٹرول کرنا اس کو ختم کرنا اس ریزیسٹنس کو ہندوستان کی جو فوج ہے دنیا کی پانچویں بڑی فوج ہے اس کے لیے بلکل ناممکن ہے بہرحال ہماری طرف سے کشمیریوں کو پھر سے سلام اب ناظرین ہم چلتے ہیں اور ایشو پاکستان میں جو سیاست ہو رہی ہے اور یہ تمام مسئلے مسائل ہیں اس پر اس کی طرف جاتے ہیں ہم سب سے پہلے شیخ رشید صاحب نے آج بہت سی باتیں کی شیخ رشید صاحب یعنی کے بے لگام کیا ہو گئے تھے آج اس پر بات کریں گے ناظرین لیکن اس کے بعد ہم بات کریں گے شریف خاندان کی کیا حکمت عملی ہے پھر یہ کہ این اے فور میں پی ٹی آئی جی تھی این اے فور کا پیغام کیا ہے اور ناظرین اس سے پہلے کہ ڈسکاشن شروع کریں ہم بہت ہی سخت طریقے سے کنڈیم کرتے ہیں جو احمد نورانی ایک جرنلسٹ ہیں نیوز گروپ کے ان پر اٹیک کیا گیا ہے اور ان کو ہسپتال لے جایا گیا ان کے سر پر چوٹ آئی ان کو ٹانکے لگے ہیں اب سنائیے کہ وہ گھر واپس لوٹ گئے ہیں لیکن ان کی سٹوریز ہیں متنازعہ ان کی سٹوریز رہی ہیں پاکستان میں پلیٹ فارمز ہیں پاکستان میں کوٹس ہیں اگر آپ کو ہماری کوئی بات پسند نہیں آتی اگر آپ کو ہماری کوئی سٹوری پسند نہیں آتی اور آپ کو لگتا ہے حقائق سے نراف کر رہے ہیں تو آپ کوٹ میں جائیں یہ پلیٹ فارمز ہیں یہ طریقہ کار نہیں ہے یہ گھنڈا گردی ہے اس سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ان نون پرسنز اس پر ابھی بلاول بھٹو صاحب نے بھی بڑی ایک سخت طریقے سے اس کی تلقید کی ہے اور ان چیزوں کی انکوائری ہونی چاہیے ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ جنرلس پر اٹیک ہوتے ہیں اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جنرلس کی ذمہ داری ہے لیکن ذمہ داری اگر آپ نے پوری کرنی ہے کروانی ہے جنرلس سے تو آپ ان کو پلیٹ فارمز پر لے کے جائیں آپ لیگل ایکشن لے یہ طریقہ کار کوئی نہیں ہے جو بھی یہ ان نون پرسنز ہیں حامد میر پر بھی اٹیک ہوا عمر چیما پر بھی اٹیک ہوا اور جنرلس پر بھی اٹیک ہوتا ہے یہ طریقہ کار نہیں ہے یہ سمجھ بوجھ کا طریقہ نہیں ہے اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا نہ لوگ خاموش ہوتے ہیں لکھنے والے اور نہ آپ کی بات آگے بڑھتی ہے تو طریقہ یہ ہے کہ آپ پلیٹ فارمز پہ جائیں طریقہ یہ نہیں ہے کہ جو مارتے ہیں جو بھی اننون پرسنز ہیں اور جو منسٹر ہیں ٹیرر ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایکشن لیں گے جنمن ایکشن لیں گے انکوائری کروائیں گے ٹرانسپیرنٹ ناظرین ہم ہم اس کی طرف چلتے ہیں آسمہ شرازی صاحب آئین کا پرسن آج نیوز ساتھ ان کے تشریف رکھتے ہیں راجہ آمیر عباس صاحب امیر عباس صاحب فارمہ ڈیپیٹی پروسیکیوٹر جنرل راج صاحب لاہور سے پی ایم ایل این کے لیڈر زہین قادری صاحب سلیم بخاری صاحب ہیں سینئر انیلسٹ ناظرین ہمارے ساتھ ہیں اور بڑی نظر ہیں ہم کی سیاست پر تو ہم شروع کرتے ہیں شیخ رشید صاحب سے کے سوٹ سے ابھی آپ نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب بڑا عجب تھا معاملہ جس طریقے سے انہوں نے بات کی اور جو الفاظ انہوں نے چنے تنقید اپنی جگہ سیاست دانوں کی کریں ضرور ہر ایک کا حق ہے لیکن یہ سنی ہے انہوں نے کیا کہا اللہ کرے اس میٹرو کے چور کو بھی میٹرو کے اوپر گولی ماری ہے تر 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 آسمہ یہ کیا کہ میٹرو کے چور کو کھڑا کر کے تو گولی ماری ہے در 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 یہ کیا نسیم کچھ لوگوں کا مسئلہ ہے وہ اتنے اس قدر وہ بوکھلا گئے ہیں کہ اب تک سسٹم ڈی ریل نہیں ہوا اب تک جو ہے وہ حکومت بھی پی ایم ایلین کی چل رہی ہے اچھی ہے بری ہے ہمیں لاکھ ان کے اوپر اعتراضات ہیں لیکن ظاہر ہے ان کی اپوزیشن جو ہے وہ پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ یہ جانا چاہیے پاناما میں گئے اچھا ہو گیا انصاف ہوا جو بھی ہوا لیکن جو طریقہ اب یہ زبان ہے یہ خان صاحب کی ہو ان کی ہو کچھ اور پولیٹیشنز نے بھی جس طرح سے اپنی زبان کا استعمال کرنا شروع کیا انتہائی افسوس نہ کریں اب صرف وائلنس کے اوپر لوگوں کو وہ کر رہے ہیں تاکہ لوگ تحریر اسکوائر بنا دے اور شیخ صاحب کی تو پرانی خواہش رہی ہے کہ تحریر اسکوائر بن جائے پارلیمنٹ کے سامنے یہ کہیں پہ اور مجھے خود میں بہت اعترام کرتی ہوں شیخ صاحب کا مجھے بڑے پسند ہے وہ پرسنلی عوامی آدمی لیکن دیکھیں انہوں کا امپیکٹ ان کا بہت زیادہ ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے موں سے نکلاوا ایک ایک لفظ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا اثر رکھتا ہے یہ جو تر 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 گولیاں مار دیں اسی میٹرو کے اوپر اور پھر شہباز شریف صاحب کبھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں چوک پہ چراہے پہ زرداری صاحب کو فانسی لگاؤں گا اور میں پیٹ پھاڑوں گا تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ پاکستان ہے لوگوں کو کس طرح سے یہ بتا رہے ہیں ان کا انفلوینس ہے ان کا اثر و رسوخ ہے لوگوں کے اوپر اپنے ووٹرز کے اوپر اپنی آڈینس کے اوپر تو ذرا سوچ کے بولا کریں جو بھی نیشنل ٹی وی کے اوپر یہ بولتے ہیں جی ناظرین ہمیں رحم اللہ یوسف صاحب نے بھی جوائن کیا اب سنیے گا شیخ رشید صاحب نے اور کیا کہا ان کو میلوں سے کھینج کر نکالیں گے ان کے کپڑے اتاریں گے ان پہ کتے چھوڑیں گے یہ ہماری دولت کے لگے ہوئے پیس ہیں سلیم بخاری صاحب یہ ہزار تنقید کریں ہزار اپوزیشن ہو ہزار آپ ان کی برائیوں کی نشان دیکھ کریں یہ کیا بات ہے دیکھیں نظیم زہرہ آپ نے بہت صحیح موضوع اٹھایا ہے آج اس پر بات کرنے کو میرا اپنا دل بھی بہت چاہ رہا تھا یہ جو زبان شیخ صاحب نے استعمال کیا پہلے تو وہ یہ ہمیں پانچ چھ سال کا حساب دے جو وہ ان کی دونوں حکومتوں میں شامل رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں چالیس سال سے یہ لوٹ روٹ رہے تھے اور چور بزاری میں لائی ہوئی تھی اس چور بزاری میں یہ محصوب خود ان کی دونوں حکومتوں کے بیچ فیڈرل منسٹر تھے اس وقت نہ انہیں یہ چور نظر آتے تھے نہ اس وقت انہیں کوئی برائی ان میں نظر آتی تھی ایک تو یہ اپنے جرم چھپانے کی خاطر جو گلا پھاڑ پھاڑ کے چلا رہے ہیں ان کے چلانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے نہ ان کی کسی بات کا کسی پر کوئی اثر ہے یہ نئی گفتگو کا انداز جو ہے یہ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے مولانا تاہر القادری صاحب نے آغاز کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ جو اٹھ کے جائے گا دھرنے سے اسے بھی گولی امار کے شہید کر دو یہ ساری اسطلاحات جو آئی ہیں ہماری سیاست میں یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے سیاست اس طرح سے نہیں ہوتی ہے شیخ رچید کی آج کی یہ گفتگو سن کے یا ان کو تکریر کرتے ہوئے دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ یہ اب تھوڑا سا ہل بھی گئے ہیں اور یہ صرف ایک ہلے ہوئے دماغ کا ہی ہے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود دیکھئے ان کی افرٹس یا عمران خان کو میں اس کا قید دوں گا اس سے ایک وزیر آزم کٹیرے میں پہنچا اس کی وزارتیں عزمان گئی اس کے خلاف ریفرنسز ہیں اس کے خاندان کے حرفت کے خلاف ریفرنسز ہیں سو وہ جس عمل کی بات کی جاری تھی کہ اس کا آغاز ہونا چاہیے وہ تو موجود ہے اس کے باوجود یہ جو بزاری پن ہے اس کا کیا بنے گا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا مجھے اس کا تو نہیں پتا لیکن اس سے اجتناب بہت ضروری ہے یہ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے مشورہ بھی دے رہا ہوں اور یہ خود ان کے لیے بہتر نہیں ہے عمران خان کے حوالے سے اتنا بڑا انہوں نے مارکہ سر انجام دیا کہ یعنی حکمرانوں کے کوکٹیرے ملا کہ ان کے اعتصاب کی روایت ڈال دی لیکن اب وہ بھی جو زبان استعمال کر رہے ہیں چاہے وہ زرداری کے خلاف ہے یا جس کے بھی خلاف ہے یہ آسن اقدامات نہیں ہیں یہ اچھے شگون نہیں ہیں ہماری سیاست میں اب باقی رہ گیا ماں بہن کی براہ راست گالیاں دینا اب وہ بھی اگر دینے لگ جائیں گے تو پھر یہ سیاست کس طرف لے جائے گی ہمیں وہ تو ٹویٹر پر دے دیتا ہے مخائص صاحب ٹویٹر ہے اس کے لیے سوشل بیڈیا ہے اس کے لیے ننگی گالیاں دینے کے لیے تو ویسے یہ بات بالکل درست ہے جو مخائص صاحب کر رہے تھے پہلے بی بی کے خلاف جس طرح کی تصویریں اور جس طرح کی مہم جس طرح سے کاروائی کرتی تھی ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اب ان کے لیے کسی اور اگر کوئی اور برگیڈ ان کے خلاف کر رہی ہے ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے اب اس برگیڈ کو سمجھ نہیں آ رہی کل ان کے خلاف ایک اور برگیڈ تیار ہوگی جو کہ ان کے خلاف اس طرح کی الزامات اور جو گالی گلوچ ہے وہ نکالے گی پھر ان کو سمجھ آئے گی کیا اسی طرح چلتا رہے گا یہ دوسرا دوسرے کی بھی تیسر بینظیر بھٹو کے بارے میں بلکل وہ ریپیٹ بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن آپ بات بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں رحیم اللہ یوسف زی صاحب آپ بڑی دیر سے سیاست پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور یہ جو زبان ہے یہ عام عوام کی سوچ پر اثر انداز ضرور ہوتی ہے دیکھیں اثر انداز ہوتی ہے اور پھر آگے کیا بات بنتی ہے جا کے رحیم اللہ یوسف زی صاحب یہ دلکل میں تو اس کو اخلاقی گھرابٹ کاؤں گا اور یہ ایسا ایسا ہماری سیاست پر انداز ہو گیا ہے یہ ایسا ہے کہ یہ ابھی سے ہے یہ تو سرسے سے ہے اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں یہ سوڑا ہی مانس کے سجی بات ہے یعنی سوڑا ہی سوڑا ہی ہی ہیں اور سوڑا ہی ہیں کہ عوام میں سوڑنا دیکھیں اور دیکھیں ان کو ٹوم کے جی تھوڑا سا پرابلم آ رہے ہیں آواز کا لائن کا واپس آتے ہیں ان کے پاس لیکن راجہ میرے بات سب اس میں کوئی لیگل تو پہلو نکلتا نہیں یعنی کہ جو سیاست میں ہر قسم کی زبان ہے اور آپ لیگل ہی کچھ کر نہیں سکتے ہیں اس میں لیگل یہ آتا ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ کے پانچ سو صفوں کی ججمنٹ آئی ہے اسے آپ پھر اٹھا کے پھینک دیجئے یہ جو فیصلے آ رہے ہیں اسے پھینک دیجئے اگر آپ نے دھڑ دھڑ کرنی ہے تو پھر آپ عدالتوں میں یہ خود بھی پیٹیشنر تھے ہر کیس میں یہ پیٹیشنر بننے ہوئے ایک طرف تو آپ عدالتوں میں جا رہے ہیں دوسرے طرف آپ روڈوں پہ آکے یہ باتیں کر رہے ہیں چاہے وہ شیخ صاحب ہیں چاہے وہ خان صاحب کرتے ہیں چاہے وہ میا صاحب کے وہ پرانے کلپس آپ دیکھیں وہ بھی یہ خمبوں سے ٹانگنے والی باتیں تھی شباز شریف صاحب کی بھی اور وہ ہی تھا کہ ہم پیٹ پھاڑ کے چھونیاں پتہ نہیں مار کے کیا کریں گے تو یہ ہمارے سیاستدانوں کو ادھر رک جانا چاہیے اب ایک آپ نے راستہ جو قانون کا خیار کی ہے تو اس پہ چلیں اور لوگوں کو بھی ایڈیوکیٹ کریں کہ رول آف لاؤ کیا ہوتا ہے رول آف لاؤ یہ ہوتا ہے کہ روڈوں پہ یہ باتیں نہیں ہوتی عدالتوں میں ہوتی ہیں یہ عدالتوں کے اندر یہ معاملات پڑے ہوئے ہیں یہ سارے کیسز چل رہے ہیں وہاں پہ جی زہین قادی صاحب یہ بڑی اہم بات کی ہے میرا خیال ہے کہ امیر عباس نے کہ یہ جو بات ہے یہ اگر آپ اسی طرح سے آپ نے زبان استعمال کرنی ہے تو آپ پھر عدالت کو خداحافظ کہیں اور خود ہی دردر دردر کریں اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اگر ہم پی ایم ایل این کی طرف نظر دھڑائیں تو کبھی کبھی وہاں سے ایسی تنقید ہوتی ہے یہ تو خیر بڑی مختلف بات ہے جس پہ میرا خیال ہے کافی بات ہو چکی اگر ہم اس طرف آئیں کہ حکمت عملی پی ایم ایل این کی اس وقت کیا ہے تو ایک حکمت عملی کا جو ایک حصہ ہے وہ تو یہ نہیں ہے کہ زرہ کورٹ کی طرف دھڑ 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 کریں نہیں میرا نہیں خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو شیخ صاحب کی بات ہے اس میں ضرور کمنٹ کرنا چاہوں گا مجھے تو حسیہ آ رہی تھی ان کی گفتگو پر بارل سویر فریسٹریشن کا شکار ضرور ہیں لیکن یقینا کسی طرف سے بھی یہ اس طرح کی گفتگو کی جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی جب نے کہا اس کا امپیکٹ ہوگا لوگ سنتے معذرت کے ساتھ کوئی نہیں سنتا اور میرا شدید احتجاج ہے پاکستان کے میڈیا پہ کہ وہ روز کوئی چینل ان کو بلا کر اکیلے سنتا ہے اور جو گفتگو وہ فرماتے ہیں ان چینلز پہ بھی نوے فیصد لوگ حسرے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی ڈیڑھ دو سو لوگوں کو کٹھا کر کے کبھی عمران خان کے ووٹ لے کے جیت گیا کبھی ادنواز شریف کے ووٹ لے کے جیت گیا کبھی مشرف نے جتا دیا جب اکیلہ کھڑا ہوا تو زمانت ضبط ہو گئی تو یہ تو ان کا حال ہے تو آپ ان کو ٹی وی پہ بلا کر جب امپورٹنس دیں گے بی بی تو وہ تو پھر کچھ بھی کہہ لیں گے جہاں تک ہماری سٹریٹیجی کا تعلق ہے بڑی واضح ہے نہیں تھوڑا سا میں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ میں تھوڑا سا ہمارے اس فیصلے سے اختلاف جی جی ابھی آپ نے فرمایا کہ شیخ رجی صاحب کو کوئی سنتا نہیں ان کا مزاک اڑاتا ہے یہ وہ تھوڑا سا میں چاہوں گی سلیم بخاری صاحب اس پر کومنٹ کر دیں کہ کیا ان کو کوئی سنتا نہیں ہے کیا لوگ ان کا مزاک اڑاتے ہیں کیا جو وہ بات کرتے ہیں یا کوئی سیاستدان بات کرتے ہیں اس کا اثر نہیں ہوتا لوگوں کی ذہنوں پر لوگوں کی ذہنیت پر لوگوں کے اپنے خیالات پر سلیم بخاری صاحب کسی سیاستدان اپنے نسیم زارہ آپ نے بہت ہی اہم نکتہ جو ہے وہ اٹھایا ہے یہ جو پبلک فگرز ہوتے ہیں ان کو لوگ آئیڈیالائز کرتے ہیں ہر ایج گروپ کے ہر بیک گراؤنڈ کے لوگ جو ہیں ان میں سے ان کو سننے والے ہوتے ہیں اس میں کوئی شما نہیں اور ان کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کا ذکر میں نے باقی کے پیللسٹ میں بھی کر دیا ہے جہاں تک شیخ رشید کا تعلق ہے شیخ رشید صاحب پینترے بدلتے رہے جیسا میں نے آپ کو کہا وہ مشرف کے بھی بہت آئے بلو آئیڈ بوائے تھے وہ اس کے بعد نواز شریف کے بھی بہت بلو آئیڈ بوائے بنے انہوں نے جو زبان اور لبو لہجہ بینظیر بھٹو کے مطلق استعمال کیا تھا میرے میں حمد نہیں ہے وہ الفاظ دورانے کی جو انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پر کہے تھے جہاں تک اس زبان کا اس لبو لہجے کا اس سیلیکشن قابل اتراز ہے آپ چاہے شباق شریف صاحب کی مثال دے لیں اگر انہوں نے کہا تھا پیٹ پھاڑوں گا تو میرا نہیں خیال نسیم جارہا ہمارے کمیونٹی میں سے دس آدمی انہوں نے بھی کہا ہو کہ انہوں نے بہت اچھی سمعان استعمال کیا ہے ان کا بھی لبو لہجہ سخت قابل اتراز تھا اور اب تک وہ محفویہ مانگ رہے ہیں اس کے اوپر کہ میں نے کیا کہا تھا تو میرا نہیں خیال کہ اس لبو لہجے اور اس لفاظی کو انڈورز کیا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ جو زہیم قادری صاحب آپ نے کہا نا کہ یہ آپ اوبجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹی وی پہ دکھاتے کیوں ہیں آج دور ہے سوشل میڈیا کا یہ چیز تو بہرحال چلے گی ہم بالکل چاہتے ہیں کہ جب کوئی اچھی بات ہو یا بری بات ہو تو آنکھ میں آنکھ ڈال کے اس کے بارے میں بات کی جائے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے یہ کلپ کیوں دکھایا یہ تو بالکل دکھانا چاہیے تاکہ اصلیت ہر شخص کی سامنے آ جائے کہ وہ کیا گفتگو کرتا ہے اور پرابلم دیکھیں بی بی میں کیٹیگورکلی کہتا ہوں کہ اگر محترمہ بینی زیر بھٹو کے خلاف وہ غلیز گفتگو اند صاحب نے فرمائی تھی تو اس پارٹی کی یعنی کہ میری پارٹی کی لیڈرشپ کو ان کو شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی اور اگر نہیں دی گئی تو یہ غلط کیا گیا آج بھی اگر عمران خان صاحب ان کو یہ شٹ اپ کال نہیں دیں گے تو وہ بھی غلط کریں گے two wrongs do not make a right very simple ہم نے اس کو اپنا وطیرہ بنا لیا ہے کہ جو شخص اس طرح اگریسفلی گفتگو کرتا ہے اس کو پارٹیز اور جو 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 بڑی پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی بڑا خوش آئین سمجھتی ہیں اپنے لیے کہ بڑی اچھی گفتگو کر رہا ہے تو اس سب کو اس سب کے ذمہ اس کے ذمہ در ہم سب ہیں اور اور سپیشلی ان پارٹیز کی لیڈیشپ ہے جہاں جہاں شیخ صاحب رہے چاہے وہ جنرل پرویز مشرف کی پارٹی ہو پھر آپ عمران خان صاحب کی ہو اور پہلے پی ایم ایل این ہو very categorical اس میں تو کوئی دعا رہا نہیں ہے نا جی لیکن میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ آپ ان کو جب اکیلے بلا بلا کے importance دیتے ہیں اکیلے تو بہت سارے لوگوں کو بلایا جاتا ہے یہ بات نہیں ہے زمکان صاحب یہ بات بات نہیں کہ اکیلے بلا کے اپورٹنس دیتے ہیں وہ کچھ بھی ہے وہ ایک political دیکھیں وہ ایک ایم این اے ہیں وہ political leader ہے اکیلے تو ہم بہت سے لوگوں کو بلا سکتے ہیں اور بلاتے رہے بات یہ کہ content کتنا important ہے دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو آپ کی خواہش ہو یعنی میری خواہش ہو آپ کی خواہش ہو اس کیوں پر چیزیں چلیں ایسا نہیں ہے یہ free media ہے free media free media free world آپ نہیں روکیں گے کہیں اور platform مل جائے گا آپ آپ روکے کہ کیوں آپ چلے جائے گے بلکل free media ناظرین اس وقت ہم ریک لیتے ہیں پھر باپس آتے ہیں اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں stay with us میں فوج سے پوچھتا ہوں تم کس طرح ایسی میٹنگ میں بیٹھتے ہو جرنل باجوا صاحب نبیل مختار صاحب جرنل زبیر صاحب آپ نیشنل سیکیورٹی کی ایسی میٹنگ میں بیٹھتے ہو جس پہ فرد جرم لگ گئی ہے کہ یہ جور ہے ڈاکو ہے ویلکم بیک ناظرین آپ سن رہے تھے شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے تھے رہیم اللہ یوسف صاحب نے ہمیں پھر سے پھر سے جوائن کیا رہیم اللہ یوسف صاحب کچھ سمجھ سے باہر ہے یہ کیا شیخ صاحب کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے میرا خیال ہے بائی لاؤ جو جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے جی لگ رہا ہے لائن ڈراپ ہوگی ہے جی سلیم بخاری صاحب یہی آپ سے پوچھوں گی سوال کے بھی شیخ صاحب اڈوائز کر رہے تھے جنرل باجوا کو اور نوید مختار صاحب کو کہ آپ کیوں بیٹھ رہے ہیں اس میٹنگ میں جس میں کے فائنانس منسٹر ہیں جن پہ فرد جرم آئے دھوئی بھی ہے میں آپ کو ایک بات امانداری سے عرض کرنا چاہتا ہوں نسیم آپ مجھے موقع دیجئے گفتو کرنے کا فرمائی میں اس بات پر اب کنونس ہو گیا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی اور رولنگ الیٹ کی لڑائی کرانے میں دو فیکٹر سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں ایک وہ صاحب کا فوجی جو بیٹھ کے چینلز کے اندر اس طریقے سے گفتو کرتے ہیں جیسے منڈیٹ لے کے آئے ہوئے فوج سے مصال کے طور پر میں نام لینا نہیں چاہتا آپ سمجھ جائیں گی وہ اس طرح گفتو کرتے ہیں ہم کیسے چھوڑ دیں ان کو ہم تو انہیں نہیں چھوڑیں گے بھئی آپ مامے لگتے ہیں اسی طریقے سے یہ گفتگو جو یہ میں آپ کو امانداری سے کہہ رہا ہوں دوسری بات یہ کہ یہ حضرات جو سپوکسمن بن جاتے ہیں عمران خان جیسا عقل مند آدمی بے وکوف بن گیا اس نے کہا سپریم کورٹ کے لیے موٹ ڈالیے صبح مجھے پہلی دفعہ پتا چلا ہے اس ملک میں کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا نام سپریم کورٹ ہے وہ یار خدا کے واسطے ہی ہم کیا کر رہے ہیں اسے پریارہ مجھے پہلی جو فوجہ اسمان سے نہیں اترتی ہے یہ حصہ ہے اس سسٹم کا انٹیگریٹڈ حصہ ہے ہاں کنڈیز جانیز ٹاکرین اور کہ کہ جنرل باجوہ تم وہاں کیوں گئے تھے آپ مجھے اپنے امان سے پوچھ کے پتائیے پینلس سے اس ہے اس پلیسی پلیسی کو پتہ کر رہا ہمیں اسی سچا کرسکنی سے بہتی ہے جی بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ آسمہ اگر ہم یہ سیچویشن دیکھیں دیکھیں نا بات یہ ہے کہ جیسے خود سلیم بخاری صاحب سب سے بڑے یہ سپورٹر ہیں کہ سپریم کورٹ کی ٹھیک ڈیسیجن ہے اور پینامہ میں ہونا چاہیے وہ بات الگ ہے لیکن اداروں کو اس طرح یہ ادارے کو گسیٹا ہے نا بلکل وہی جو تنقید کی جاتی ہے کہ پی ایم ایل این کی کیا گسیٹا ہے یہ نہیں گسیٹا اداروں کو نہیں دیکھیں یہ بلکل درست بات ہے شیخ صاحب نے اس سے پہلے بھی فوجنے ستو پیئے میں ہیں اور مجھے یہ اس بات کی حیرت ہے کہ وہ ہو یا میڈیا کے اندر وہ کیمپ ہے جن کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ قریب ہیں بھلے وہ ہے یا نہیں ہے وہ جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا لیکن اگر کوئی احمد نورانی جیسا بات کر لے یا کوئی اور بات کر لے تو اس کو بھگتنا پڑتا ہے اور اس میں پی ایم ایل این کی حکومت برابر کی شریک ہے رہی ہے شریک ابھی بھی ہے شریک یعنی یہ یہ حکومت وہ حکومت ہے جس نے ہم جیسے صحافیوں کے لیے زمین تنگ کر دی ہے جس نے ہماری جو ایک جمہوری سپیس ہے وہ ختم کر دی ہے جس نے اتنی سپیس دی ہے اتنی سپیس دی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو جو انڈیپینڈنٹ جنرلسٹ ہے نا جیسے جو ہم جیسے جو پرو ڈیموکریسی لوگ ہیں ان کے لیے سپیس نہیں بچی ہے اور ایونچولی ہم اس وقت بالکل تنہا کھڑے ہیں کم از کم پیپ بس پارٹی کی حکومت تھی انہوں نے ہر چیز ہاتھ میں نہیں دی تھی کہ راولپنڈی کے کہ آپ ڈیل کریں اس وقت جتنے صحافیوں کے برے حالات ہیں ایک کو مارک پڑ چکی ہے چار بھاگے ہوئے یہاں سے کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس ملک کے اس شہر کے اندر اسلام آباد کے اندر جس کو کہتے تھے موسٹ سیفیس سٹی اور وہ چودی نصار صاحب کے کیمرے ہر جگہ لگے ہوئے ہیں کون سے کیا مطلب کس قسم تھی یہ معاشرہ چل رہا ہے کس قسم سوسائیٹی یہ سپیس دی گ گئی ہے تو کسی نے سپیس لی ہے اور ان جیسے لوگوں نے بھی جو ابھی بخائی صاحب بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے اگر انہوں نے بھی سپیس لی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی حکومت وقت ہوتی ہے جو کہ ان کو صحیح طریقے سے دیلنے کے لئے جی جی فرمائی دیکھئے جب وہ ڈان لیکس چل رہی تھی تو ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر پریس لیز آ جاتی تھی آئی ایس پی آر کی آج ایک جنلسٹ کو الٹا کر گئے لوگ دن دہارے مج آج ہے جو کوئی بولا ہو تو مجھے اتراز ہے اس کے اوپر کہ میرا ایک ساتھی جو ہے دن دہارے کیپٹل میں اس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے ادھر خاموچی ہے تو میں کیا نتیجہ نکالوں اس کا مجھے بتائیے نہیں میں سمجھیں نہیں آپ آئی ایس پی آر کی طرف سے چاہ رہے تھے کہ آتی پریس ریلیس یہ تو حکومت بخائی صاحب آپ کیوں نہیں آج چاہیے جب باقی دنیا کے ہر کام پر آ جاتی ہے ان کو کہ یہ کہنے میں کیا خراب ہی ہے کہ جنلسٹ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کوئی ایکشن لینا چاہیے ان کو ان کو دیکھیں نصیم زہرہ نصیم میں جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ جی جی تب ہی تو لوگ پھر باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی ایجنسیاں انوالورنس میں مجھے تو لگتا ہے کہ جی اگر حکومت وقت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری اور آثورٹی میں پھر کہتی ہوں آثورٹی استعمال کرے تو حالات کہیں اور نکل جائیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت وقت میں نہیں مگر بغائی صاحب وہ جن کی آپ بات کرے نا وہ تو ہولی کاؤز ہیں مقدس گائے کچھ ادارے یعنی اس ملک کے اندر جمہوریت صرف یہ بچی ہے کہ آپ سیفیلین اداروں کو کوسیں ان کو گالیاں دیں ان کے لیے بددعائیں کریں اور پھر یہ جمہوریت اور آزادی صحافت ہے لیکن اگر آپ کسی اور کی کرپشن پر بولیں اگر آپ کسی اور کو پوائنٹ آؤٹ کریں پھر اس ملک میں آپ کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے تو یہ جمہوریت مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ یہ جمہوریت چل رہی ہے اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے بائی دوئے یہ جمہوریت ہے یہ مارشل لاؤ اور اگر یہ مارشل لاؤ ہے تو اس کی ذمہ دار بھی پاکستان مسلمی نون کی حکومت ہے کوئی اور نہیں ہے نہیں آسمہ مارشل لاؤ تو نہیں ہے بہرحال یعنی کہ ہم بابندیوں کے حساب سے کر دیکھیں جو اس وقت جنرلیس کے ساتھ ہونا شروع تو کس پہ ڈال لیں اور ہم دیں کس پہ ڈال لیں کون ہے حکومت میں نہیں آپ کے پاس اختیار تو چھوڑ کے چلے جائیں کہیں کہ ہم ہمارے پاس اختیار نہیں ہم چھوڑتے سن لے جواب لے جو انٹینر منسٹر لانچ کرتا ہے تو آپ اس انپوائی کو کس طرح سپورٹ کرتا ہے میڈیا کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں پھر سے بولیں جی دیکھیں ایک تو انٹینر منسٹر ایک تو ایک دیکھیں جب ہم کوئی انپوائی لانچ کرتے ہیں تو اس پر ریاکشنز کیا آتے ہیں اگر آپ کسی بھی لیکس یا کسی سسٹم کے اندر جا کے دیکھیں تو ریاکشنز مکس ریاکشن تھے نا میڈیا کے جتنی بھی مزمت کی جائے احمد دونانی صاحب کے اس واقعے کی وہ کر رہے اور میں صرف یہ سمجھتا ہوں دیکھیں لانچ تو کر دی انہوں نے کیا کپیسٹیٹیز موجود ہیں حکومتوں کے پاس ستر برس میں سر آپ حکومت چلائیں گے اس پہ جو کہ میڈیا کہتا ہے یعنی کہ بات یہ ہے کہ جو آپ کی آثورٹی ہے اس کو استعمال کریں ذمہ دارانہ طریقے سے استعمال کریں آپ میڈیا کے ریاکشن پہ چلیں گے یہ تو بات بڑی عجب ہے کہ آپ کہیں کہ انکوائری کی تو دیکھیں میڈیا کا کیا ریاکشن تھا ریاکشن پہ نہیں چلیں گے میڈیا میں ریاکشن کی بات نہیں ہوتی میڈیا جو ہے وہ پھر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے نا اس طرح کی چیز پہ اور پھر وہاں شیخ رشید صاحب جیسے اس طرح پتایا بخاری صاحب نے کے ترجمان بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ابھی بھی بخاری صاحب کی بات سن لیں جو انہوں نے کہی ہے یہ تو آپ نے اپنی پسند کی بات زہین قادر صاحب آپ نے اٹھا لی فورا میں یہ کہہ رہا ہوں نسیم میں کہہ دیتا ہوں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں جہاں جہاں یہ سپیس چھوڑتے جائیں گے وہاں وہاں گروچ ہوتی جائے گی اور یہی وجہ کہ آج ہماری حکومتیں کرپلڈ کھڑی ہوئی ہیں جو کمپیٹنس ہے ناظرین ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کی ہم بھلے سے بات ہمیشہ کرتے رہیں گے یہ ہم ماشیل آز کی جو آتے رہے ہیں اور بہت سی اس کی وجوہات ہیں اور بہت سے جرنیل انجل مشرف جیسے جو اس وقت باہر بیٹھے ہیں اور بھاگے ہوئے ہیں اور واپس آپ ان کو بلانی سکتے ہیں وہ اور بات ہے لیکن جب ماشیل آز آتا ہے وہ اس لیے بہت عمومن وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو سیویلین گورنمنٹس ہیں وہ سپیس چھوڑتی ہیں یہ اور کمپیٹنٹ نہیں ہوتی اب یہ آئے ہیں جب شاہد خاکانے باسی زب نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے ریگولرلی یا نہیں ہوتی بڑی اچھی بات ہے اداروں کا استعمال کریں لیکن اب ہمیں کہ ایسن اقبال صاحب جو ہیں وہ کس طریقے سے جو نورانی کے ساتھ ہوئے اس پر ان کو آئیدی کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا جیسے پہلے دو بات کی اور بیس دن کے بعد چھپ رہے اس کے بعد اور کوئی نتیجہ خیز بات نہیں جیسے اب تک کہتے ہیں جی کوئی کمیشن ہم نے شروع کیا تھا رینجرز پہ ان سے پوچھو جی کیا ہوا ہے اس کا اس دن کا تھا دو دن کے بعد ہم اس کا لے کے آئیں گے ہم بالکل نہیں کہتے داروں میں لڑائی ہو ہم کہتے آئین اور قانون کے دائرکار میں رہتے ہوئے چلائیں اس حکومت کو اس ریاست کو تاکہ ہمیں بھی کچھ چین آئے ہمیں بھی ملک میں کوئی امن دکھائی دے اب بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں سٹے ویڈ آس ویلکم بیک ناظرین اب ہم بات کریں گے ذرا شریف خاندان کی حکمت عملی پر لیکن اس سے پہلے اس ٹاپک سے شفٹ کریں ہم تو یہ کہیں گے کہ جو ایجنسیز پر کی طرف انگلی اٹھتی ہے یہ سب بات ہوتی ہے بار بار حامد میر پر بھی کو بھی مار پیٹی عمر چیما کو بھی تو یہ سب کو اس بارے میں سوچنا ہے کہ یہ کونسا طریقہ یہ طریقہ کامیاب نہیں ہوتا بار بار ہم کہتے ہیں اس پر اگر ایجنسیز کو کوئی شکایت ہے اگر کسی اور کو کوئی شکایت ہے تو آپ کے پاس آئین اور قانون ہے اور آپ کے پاس کورٹس ہیں خدارہ اس طرف جائیں وہ ہی اسی میں بہتری ہے آپ کی بھی ہماری بھی ملک کی بھی لیکن اب بہرحال دوسرے سبجیک پر چلتے ہیں شریف خاندان کی کیا حکمت عملی ہے یہ بتائیے ذرا ہمیں زہین خادری صاحب آپ سنیے گا مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا نیپ کوٹ کے باہر کر جو کمر درد کا جھوٹا بہانہ کر کے ملک سے چلا گیا اس کو نکالا گیا اس کو بھگایا گیا اس کو سیف ایکزٹ دیا گیا کسی عطالت میں کسی منصف میں اتنی حمد ہے کہ اس کو بلائے نواز شریف صاحب کا اتصاب ہو رہا ہے اور یہ جو سب ان کے خلاف سازش میں شریک ہیں جی یہ کہہ رہے ہیں زہین خادری صاحب ایک طرف تو وہ مشرف جنل مشرف کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور اشارہ کیا بڑی کلیلی کہ وہ چلے گئے حالانکہ یہ ہم سوال تو اٹھائیں گے کہ آپ ہی کی اکومت تھی جب میں وہ یہاں سے غائب ہو گئے اور بڑے مزے میں غائب ہوئے اب تو وہاں بیٹھیں واپس آنے کا لگتا نہیں کوئی ارادہ ہے دوسری طرح وہ کہہ رہی ہے یہ سازش میں نواز شریف صاحب کے خلاف جو سازش ہے وہ کہہ رہے سب اس میں ہیں تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سب ملوث کا مطلب شاید یہ تو نہیں ہے کہ کوئی لاہور کی طرف بھی اشارہ ہے نہیں میرا نہیں خیال دیکھیں جب آدمی کسی بھی موڑ پر یہ سمجھے کہ اس کے ساتھ کہیں بھی زیادتی کی جارہی ہے اور وہ انصاف جو کراس ڈا بورڈ فلو کرنا چاہیے نہیں نظر آرہ فلو ہوتا ہوا تو پھر وہ یقینا جو ہے وہ ایجٹیٹ بھی ہوتا ہے اور اس کو اس کی نشاندہی بھی کرتا ہے ہم بڑے واضح ہیں بی بھی کہ اگر تو پانامہ پہ نکالا جاتا ہے جس میں یقینا میاں محمد حواظ شریف صاحب کا تو نام نہیں تھا تو سیچویشن وڈے بین ویری ڈیفرنٹ اب اگر اکامہ پہ آپ کسی کو نکالیں گے تو پھر اس کو اگر آپ ڈاوٹل کر لیں گے سپیس کے ساتھ تو پھر لوگ کہیں گے نا کہ یہ بات ہوئی ہے تو پھر بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی اب آپ دیکھیں ہم نے تو کیٹیگوری کے لیے کہا کہ میاں نواز شریف آئے پیش ہوئے پیش ہوں گے ایک علالت کا مسئلہ ہے جس پہ وہ بہت ڈسٹرپڈ ہے ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ اس وقت اپنے سپاوز کے ساتھ جس کے ساتھ چالیس پچاس سال گزارے ہوں اس کے ساتھ رہے اور وہ دعا بھی کرتا ہے اور دعا کی جگہ پر بھی جاتا ہے باگ باگ کر کہ شاید کوئی بہتری نکل آئے اور اللہ تعالیٰ کوئی ترس کر دے لیکن اس کا کہیں مطلب نہیں ہے کہ ہم عدالتوں کے ایمبٹ کو چیلنج کریں گے ہم عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں ہم نیب کوٹ میں پیش ہو رہے ہیں جانتے ہوئے کہ نیب نے وہ انویسٹیگیشن جو کرنی تھی کیے بغیر کسی سے مستار بھی انویسٹیگیشن پر ایک ریفرنس بنا دیا ہے نوائی شریف صاحب کا دورہ سعودی ریبیا میں کوئی لمبانی ہو گیا اور انہوں نے ادھر تو کوٹ میں کہا ہے کہ میری جو ہیں بیگم وہ لیل ہے اور ہر وقت ان کی بیگم کے لیے دعا ہے کہ خدا ان کو صحت دے لیکن یہ تو سعودی ریبیا میں اتنے روز سے بیٹھے کورٹ میں نہیں پیش ہو سکتے تھے بس یہی بات یہی بات یہی بات ہے وہ میرے خلق میں آج رات یا کل صبح چل جائیں گے چار دن ٹوٹل میں ہوا رہے ہیں عمرہ کیا انہوں نے اور میں نمازوں کی بات کر سکتا ہوں کہ عمرہ جو کیا اس میں یقین چالیس نمازوں کی بات ہوتی ہے پھر وہ مدینہ تشریف لے گئے عرض صرف یہ ہے دو گھنٹے کے فلائٹ پاکستان کی تھی کہ میں جاؤں اللہ کے گھر پہ دعا کروں نہیں وہ تو سعودی فیملی کے پاس بھی دعا کر رہتی پھر جب پرسوں کی بات ہوئی جب وہ وہاں آئے اس وقت وہ گھر تھی ہاں تو وہ ملنا ان کا حق ہے اگر وہ ملتے ہیں تو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے انٹرناشنلی اتنا بڑا لیڈر ہے وہ پاکستان کا تین بار الیکٹڈ پرائیم منسٹر ہے بی بی وہ اگر کر بھی لیتا یہ کام تو کوئی شنی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا پرابلم کہاں ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ ہمارا کونسپٹ یہ ہے کہ جسٹس ہارڈ جسٹس بھرڈ جسٹس ہارڈ جو عدالت کی چل رہی ہے وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے ہمارا اس پہ سیدھا استدلال ہے اور ہمیں اس پہ اتراز ہے جلدی سے ویری کوکلی مسٹر امیر باس نسیم ایک بات میں کہوں گا آپ نے یہ جو مریم صاحبہ کا کلپ لگایا آج سے تقریبا پانچھے روز پہلے چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بات بڑی کیٹیگوریکلی کہی تھی کہ آپ ججمنٹس کی حد تک اگر کوئی بیان دیتے ہیں تو دے دیجئے لیکن عدالت اور ججوں کے بارے میں کوئی ریمارکس مت دیجئے لیکن اس بات میں آپ نے دو وڈ اگر نوٹ کیے کہ ہے کوئی عدالت ہے کوئی منصف جس میں اتنا دم ہو تو میں بھی کہوں گی اگر مریم نواز نے کہا وہ تو میں بھی کہوں گی کہ جب دیکھیں نا بات تو انصاف کی پھر انصاف ہرے طرف ہونا چاگیے جنرل مشارف کو کیوں نہیں بھلا سکتے کس نے بولانا ہے گورنمنٹ نے جیکینا منسٹری آف انٹیرئر نے بولانے نے کون ہے منسٹری آف انٹیرئر انٹرپول کو کس نے لکھنا ہے عدالت نے لکھنا ہے یا منسٹری آف انٹیرئر نے لکھنا ہے یا اٹرنی جنرل آفس نے لکھنا ہے کوٹ نے کہا ججمنٹ دی مشرف صاحب کے بارے میں اس نے کہا this is purely administrative work اسیل پر ڈالنا یا نہیں اور مشرف صاحب نے خود کیا کہا وہ بھی سن نہیں اور اگر گورمنٹ ڈالتی ہے انہوں نے کہا تھا منیج کیا تھا انہوں نے مجھے مان تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں غلط بات ہے آپ فیصلے کو دیکھئے فیصلے میں کیا لکھا ہے مشرف نے کہا ہے دالتوں کو منیج کیا نہیں نہیں اچھا وہ ہم سوٹ لگر ہوتا ناظرین دکھا دیتے ہیں اور دوسری بات جیسے آپ نے کی کہ دو گھنٹے کی فلائٹ تھی اسلام آباد کی اگر آپ ایک کرٹیسی دکھانے کے لیے عدالت کو یہ ماننے کے لیے کہ ہم آپ کے اگنس نہیں کریں ہم آپ کا اترام کرتے ہیں یہ پیشی پہ ہم آگے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے یہاں سے سلیم بخاری صاحب ویری کوکلی اور ٹیک آن ڈس تو اگلی پہ آ جائیں گے نا پروسیسی یہ ہے کہ یہ پانامہ سے اگلی پیشی پہ آ جائیں گے اس فیصلے میں آنے والے وقت میں بات ہوتی رہے گی اس ملک میں اس وقت بھی ماہرین کی سابقہ ججوں کی سینئر وکلا کی تعداد بہت بڑی ہے جو کہتے ہیں کہ فیصلے میں فلاؤز ہیں ججمنٹ کے اوپر بات ہو سکتی ہے اور چیف جسٹ صاحب نے یہ فرمانا کہ خبردار کسی نے کوئی بات نہیں کی اس سے نہ آئین بدلتا ہے نہ اس سے روایتیں بدلتی ہیں وہ اپنی جگہ موجود رہیں گی اور فیصلوں کے اوپر آپ دیکھ لیے بھٹو والا فیصلہ آپ کے سامنے ہے جس وقت اس وقت تالیاں بجائی گئی تھی اور مٹھائیاں باتی گئی تھی آج ہم کہتے ہیں وہ جوڈیشنل مرڈر ہے یہ تو بحث علیدہ ہے دیکھیں گزارش یہ ہے میرا ایک ہی آرگومنٹ ہے وہ یہ کہ جب تک اعتصاب ایمن ہینڈڈلی ہوتا رہے گا نہ کسی پارٹی کو بولنے کی گنجائش رہتی ہے نہ کسی کو ہرپ کہنے کی کوئی بات رہتی ہے آپ دیکھئے پہلے دو جلدی جلدی باتیں ایک تھا دیکھیں جی کس پروٹوکول سے آتے ہیں جناب گاڑیاں اتنی گلنے جناب ایک دو تین چار پانچے ساتھ آٹھ باتیس کل تو کسی نے نہیں گلنی گاڑیاں کل کسی نسل کی گاڑیوں میں آئے تھے وہ آپ کو نہیں آئے کتنا کراؤنڈ ان کے ساتھ تھا وہ تو کسی کو یاد نہیں آیا بولا کوئی اسی طرح سے وہ اتنے دنوں سے نہ الیکشن کمیشن میں گئے نہ لاہور ہائی کورٹ میں گئے نہ سپریم کورٹ میں گئے آپ امران خان کی بات کریں وہ نسل لے کے آئے ہیں بھائی سب کے اوپر ایون ہینڈڈ جب تک احتساب ایون ہینڈڈ نہیں ہوگا بڑی امپورٹنٹ بات ہے میرا خلیق پھر جو شرجیل کے ساتھ ہوا کہا تو یہی جا رہا ہے نا کہ وہ ایک ٹریلر دکھایا گیا میہا صاحب کو کہ بھئی اگر آپ آئیں گے تو عدالت میں ایسے بھی ہو سکتا ہے جو کہ ان کے ساتھ ہے جیسے وہ گرفتاری ہوئی ہے شرجیل کی لیکن اگر آپ دیکھیں تو سندھ کے اندر رینجز کا کردار بلکل مختلف ہے اور یہاں پہ رینجز کا کردار بلکل مختلف ہے وہاں نیب اتنی پرو ایکٹیو ہے دیکھیں بہت سائی چیزیں ہیں لیکن آخر میں ایک ہی بات ہے کہ احتساب صرف سیاستدانوں کا اور صرف سیویلین اداروں کا ہی ہو سکتا ہے باقی آپ کے اور سیاستدانوں کا بھی سیلیکٹیو لی ہو تو پھر بات نہیں بنے گی ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر بات کریں گے کہ این اے فور کی جیت جو پی ٹی آئی کے اس سے پیغام کیا ملتا ہے سٹے ویڈ آس ویلکم بیک ناظرین ناظرین بڑی فیڈ بیک آ رہی ہے ہمیں ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ پروگرام میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے اور بہت سے لوگوں نے ہمیں پرانی پرانی ٹویٹس ان کی نورانی کیا پتہ نہیں ریال ہیں یا بنائی ہوئی لیکن بہرحال بڑی ٹویٹس دی ہیں کہ دیکھیں جی اس کو ٹیک کر رہے تھے اس کو یہ تو سلسلہ کہیں ختم ہی نہیں ہوگا ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اب جو غلط بات ہے اس کو روکنے کا اس ملک میں اس ملک کے آئین میں ایک طریقہ ہے آپ اس طریقے کو اپنائیں چاہے ہم کر رہے ہیں چاہے آپ کر رہے ہیں چاہے کوئی اور کر رہے ہیں اور یہی بات ہم پھر سے ریپیٹ کریں گے ٹو رانگز دون میکر رائٹ آپ چیزوں کو لے کے چلے آئین قانون سے ہٹیں گے تو اس ملک کا کچھ نہیں بچے گا بہرحال ناظرین اب بات کرتے ہیں نیفور سے کیا پیغام آئے جی آسمہ کوکلی عراق خان سب جیت گئے اور مطلب جیتے ہیں برکو جیتے ہیں لیکن ان کے جو جنہوں نے دوسرے اور تیسے نمبر پر ووٹ لیے ایک نے تو ریٹین کیے بلکہ تھوڑے سے زیادہ لیے پی ایم ایلین والے این پی نے این پی نے اور این پی نے تو کافی اپروف کیا اور اس حلقے کے اندر جو الیکشن ہے اس کے اوپر بھی بہت سے سوالات جو وہاں پر انڈپینڈنٹ جنلیسٹ وہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ ان کے خیال میں ان کی جو ابزرویشن ہے کہ یہ فری اینڈ فیر الیکشن نہیں تھا یہ جنلیسٹوں کا باپہ کہنا ہے کہ کچھ انسیڈنٹس کچھ ہے کچھ لوگوں کو روک دیا فافر کو روک دیا کہ آپ نہیں جائیں گے وہاں پہ کرنے آمین ہے کسی کو نہیں اندر جائے جی ایسی بنائی گئی کہ جیسے خواتین کے بوتے بہرحال یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اب کام کر رہے گی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے دے دیا کہ جیت کر بلکل لیکن یہ آئے اوپنر ضرور تھا دیکھیں اس حلکے کے اندر بھی لبیک والوں کے جو کینڈیٹ ہیں اس کو پانچھے ہزار ووٹ ملا ہے اور یہ ووٹ کم نو ہزار ووٹ نہیں ہے نو ہزار نو ہزار ووٹ تو یہ کم ووٹ نہیں ہے یہ کم ووٹ نہیں ہے اور یہ کسی بھی اگلے الیکشن کے اندر مین پارٹی کو دسٹرپ بھی کر سکتا ہے جماعت اسلامی ان سے پیچھے آئی جماعت اسلامی بہت پیچھے تو آپ ایک کلیر دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی اندر آپ نے ایک جو مذہبی منافرت کی بنیاد کے اوپر یا مذہبی مذہب کی بنیاد کے اوپر جو ووٹ ہے اس کو جب آپ رجحان کو کریں اسٹیٹ کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے جو بھی اس کے پیچھے ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک کھیل ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی ابھی جو انہوں نے ووٹ لیے تھے پچپن ہزار پھر پینتالیس دس ہزار ووٹر ان کا بھی باہر نہیں نکلا جیتنے کے باوجود بھی اور پی ایم ایل ای نے بہتر لیا ہے وہاں سے اور اے این پی جو ہے وہ نہ صرف اس حلقے میں بلکہ دیگر حلقوں کے اندر بھی انہوں نے اچھا میکنے بخارج صاحب کے پاس جانا چاہوں گی دیکھیں جیتے تو ہے وہ بات تو اولٹیمیٹلی جا کے اور پارٹیز ایکٹیو ایسے ہم اس کے جی نسیم اس کی ایک ہی ایکویشن ہے اور وہ ہے این اے وان ٹوانٹی جس طرح این اے وان ٹوانٹی کو کہا گیا کہ یہ مقبولیت ظاہر کرے گی پی ایم ایل این مقبول ہے یا نہیں ہے اسی طرح سے این اے فور کے اوپر تمام ناکدین نے تمام تمسلا نگاروں نے کہا کہ یہ ٹیسٹ ہے کہ پی ٹی وہاں مقبول ہے یا نہیں ہے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان کی پولیسیز ایم ڈیوی ایف سوری کے پی کے جو ہے وہاں پر مقبول ہے انہوں نے ووٹ دے کے ثابت کر دیا اتنی اپوزیشن کے باوجود ان کا بلکل درست پر لہٰذا ہیٹس آف ٹو دیم سلام کرنا چاہیے ان کو مبارک دینی چاہیے مبارک دین چاہیے بلکل جی اور جس طرح سے لوگوں نے ووٹ ووٹنگ میں آئے ہے وہ پرٹیسپیٹ کیا ہے وہ دیڈیز ویری ہیل دی اور میں آپ کو بتاؤں ہوں کافی ٹرن آٹ ہوئے گی بلکل پی ٹی کا رول اس میں نوڈاڈ بہت ہے ختم ہو رہے ہیں زہین قادری صاحب بھی مبارک دینا چاہ رہے ہیں پی ٹی کو جی زہین قادری صاحب جی نہیں بلکل نہیں میں تو پی ملن کو مبارک دینا چاہ رہا ہوں کہ جن کے تھانے تین ہزار ووٹ بڑے ہیں اور جب ووٹنگ پیٹن بڑھنے کے باوجود پی ٹی کا دس ہزار ووٹ کم ہوا ہے